ایکٹیویشن انرجی آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے کچھ بیسکس کلیر کریں گے جو کہ بیسکل ہم نے آگے ٹاپک پڑھنا ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا ریٹ آف ریاکشن تو اس میں مختلف فیکٹرز کے اندر کچھ ایسی ٹرمز یوز ہوں گی جو آپ کو آلیڈی کلیر ہونے چاہیے تو اس کے لئے ہم آج ہی لیکچر کر رہے ہیں ایکٹیویشن انرجی کے اوپر آج جو لیکچر ہوگا اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا مختلف فینومناز ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کے ڈینڈائنامیکس کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے ریاکشن ہوتا ہے ہم بات کریں گے کہ مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی اور پوٹنچل انرجی کو کیمسٹری میں ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جب کوئی ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ افیکٹیو کولیجن جو ٹرم ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور پھر ایکٹیویشن انرجی جس کو ہم ای اے سے بھی منچن کرتے ہیں ایکٹیویشن انرجی یہ کیا چیز ہوتی ہے فائنلی ہم لوگ کچھ ریاکشن کی پوٹنچل انرجی ڈائیگرام پوٹنچل انرجی ڈائیگرامز سٹیڈی کریں گے اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کو آپس میں لنک کرنے کی کوشش کریں گے فرسٹ اف آل یہ کہ ایک کیمیکل ریاکشن کی ڈائنیمکس کیا ہوتی ہے کیمیکل ریاکشن فور ایکجامپل اگر آپ ایک ایج ٹو اینڈ سی ایل ٹو کا ریاکشن کروا رہے ہو تو میکے hCl this reaction usually takes place in the presence of sun light فرمیٹ اس جانئی پر یہ ریاکشن کی طریقے سے ہوا پر صلی اللہ حیرت اس کے اندران حیرت اس کے اندران باشتراک پارہ میکنس ہوتی قیونت باندران ایک قیونت باندراندرانڈڈیو سا جانئی سمیرات تیکچو ہے اس کے اندران باندرانی میکنس ہوتی اندرانی صلی اللہ حیرت اس کیا ایل باندران جانئی باندران and HH rather H and CL have made a cobalent bond with each other اب اس سے آپ اس structure تک پہنچو گے کیسے for example یہ اتنی سی ایک جگہ ہے جس کے اندر یہ chemical reaction ہو رہا ہے اب there would be billions of molecules of H2 and CL2 present inside ٹھیک ہے and it's let's say a container so H2 and CL2 HH 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 یہ تمام hydrogen یہ میں نے کچھ شو کی ہیں ٹھیک ہے similarly there would be a big number of CL 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 and so on اس طریقے سے یہ پورا ایک network سا بناوا ہوگا اب کب جو ہے ایک H کا H کے ساتھ bond ٹوٹے گا CL کا CL کے ساتھ ٹوٹے گا اور H کا CL کے ساتھ بنے گا یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اس پوری study کو کہتے ہیں dynamics of a chemical reaction ٹھیک ہے first of all you should be clear کہ chemical reaction کی جو بھی اندر molecules ہیں کی کوئی نہ کوئی kinetic energy kinetic energy is the energy because of the motion جیسے ہم physics میں ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو you must differentiate physics کے اندر جو potential energy ہوتی ہے اس میں اور جو chemistry میں ہم define کرتے ہیں chemistry میں جو potential energy ہوتی ہے یہ bonding کے ساتھ associated ہوتی ہے ٹھیک ہے so we say potential energy is very high it means a large network of bonds has been formed right so bonding جتنی آپ کی کم bond energy ہوگی اتنی potential energy کام ہوگی so bonding energy جو اس کو bond energy define کرتے ہیں that is in chemistry we define it as the potential energy so presently this complete network won't be static at every temperature you know according to kinetic molecular theory kinetic model of nature اس کے مطابق تمام molecules ہر temperature کے اوپر move کر رہے ہوتے ٹھیک ہے if it's a liquid it's a gas تو ان کی ہر قسم کی motion translational motion بھی ہوگی rotational بھی ہوگی and vibrational بھی ہوگی ٹھیک ہے in case of solids it's just vibrational translation rotational motion نہیں ہوتی in case of liquids normally یہ تین ہو رہے ہوتے ہیں now since all of them are moving they have a certain kinetic energy right but when they get close to each other for example یہ CL single bond CL ہے یہ جب H single bond H کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو ان کے درمیان bonds بننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب you have studied the law of conservation of energy conservation of energy یہ کہتی ہے کہ energy کھیں باہر سے نہیں آئے گی تو اب جو bonds بنیں گے اس کے اندر جو work done ہو رہا ہو گا جو energy کا change ہو گا وہ externally نہیں آرہا وہ is kinetic energy change ہو na شروع ہو جائے گی potential energy کے اندر ٹھیک ہے so this is what happens in a chemical reaction this is the overall dynamics یعنی جب بھی chemical reaction آپ لیتے ہو وہ کسی نہ کسی ایک مخصوص temperature کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے and temperature is directly proportional to kinetic energy یہ آپ already study کر چکے ہو so at a moderate temperature یعنی average temperature کے اوپر تمام molecules کسی ایک مخصوص kinetic energy کے ساتھ move کر رہے ہوتے ہیں and when they come close to each other that kinetic energy changes into potential energy which is required in making the bonds now یہاں پہ ایک الگ problem start ہو جاتا ہے اب bond بننے کے لیے for example ایک ایچ اور ایک ایچ کا اپس میں بان تھا ایک سی ال کا اور ایک سی ال کا آپ سی بان تھا دو چیزوں کا خیال رکھ ہے کے ساتھ بننا اور جب یہ دو نئے bonds بنیں گے تو پچھلے دونوں bonds ٹوٹیں گے جن کے آگے میں نے cross لگایا یہ دونوں bonds نے ٹوٹنا ہے اب ان پچھلے دو bonds کو توڑنے کے لیے اور اگلے دو bonds بنانے کے لیے you need a certain amount of energy ٹھیک ہے there is a certain minimum amount جو آپ کو کم اس کم چاہیے اگر وہ energy نہ ہوئی تو bonds بنیں گے نہیں ٹھیک ہے یعنی پچھلے bonds ٹوٹیں گے ہی نہیں آپ کو اس بات کا بات ہے bonds توڑنے کے لیے energy چاہیے ہوتی ہے یا bond بننے کے لیے bond breaking and bond making and bond making ان میں کون سا پروسس ہے جس میں energy required ہوتی ہے اور کس میں energy release ہوتی ہے آپ already پڑھ چکے ہو بات bond breaking جب bond توڑتے ہیں تو basically آپ کو energy supply کرنی پھئی energy is required energy required and when there is bond making یعنی جب یہ نئے bonds بنیں جو dot dot سے reprezent کی تو تو اس میں energy جو ہوگی وہ release ہوگی جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ energy required a certain minimum amount of energy is required this amount of energy is required to break these bonds right ان bonds کو تھوڑے بغیر آپ اگلے bonds نہیں بنا سکتے so this minimum amount of energy is required secondly آپ کو ایک اوش کی ضرورت ہے proper orientation کے سامنے آرہے for example یہ نیٹورک تو ایک perfect orientation میں ایک دوسرے کے سامنے آگے اب دیکھو اگر یہ یوں آرہے ہوں H H C L C L اب یہ ٹھیک ایک دوسرے کے سامنے آرہے ہیں بالکل نہیں آرہے کیونکہ اب اگر اس نیٹورک آپ bonds توڑ بھی دیتے ہو sorry یہ so this is called improper orientation and this one is the example of proper orientation so now you know two things a تو آپ کم کم کچھ انرجی چاہیے جو required ہوتی ہے bond توڑنے کے لئے اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک مخصوص orientation کے اندر جب وہ ایک دوسرے کے سامنے molecules آئیں گے صرف تب reactants جب ایک minimum amount of energy بھی ہوتی ہے keep in mind کہ یہ انرجی کہ ہاں سے آ رہی ہے یہ انرجی جو ہے نورملی تو kinetic انرجی ہی سے مل رہی ہوتی ہے کانیٹک انرجی اتنی اگر ہے کہ وہ potential انرجی میں ساری کی ساری چینج ہو گئی ہے اور وہ potential انرجی اتنی ہے بانڈ توڑنے کے لئے کافی ہے تو reaction automatically ہو جائے گا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے especially جب آپ کم temperature پہ ہوتے ہو at low temperatures یہ ہوتا ہے کہ kinetic انرجی بھی کم ہو جاتی ہے اور جب وہ change ہوتی ہے پھر وہ بھی کم ہو جاتی ہے پھر بانڈ بنانے کے لئے پڑھایا تھا جو chemical method to determine the rate of reaction اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ہم acid titration کرنی ہوتی تو ہم کسی ایک point کے اوپر اس کے اندر ice ڈال دیتے ہیں اور ice ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ reaction seize ہو جاتا ہے اس کی بھی یہ ی وجہ تھی کہ ice ڈالنے سے reaction temperature کم ہو جاتا ہے اور temperature کم ہونے سے kinetic energy molecules کی کم ہوتی ہے اور bonds بنانے کے لئے جو انرجی ہے وہ بھی کم رہ جاتی ہے تو overall bonds ٹورتے نہیں ہیں اور proper reaction نہیں ہوتا ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ دونوں conditions میٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس جو collision ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں effective collision effective collision is a type of collision جو بالکل آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے this diagram is a good example of effective collision یعنی energy بھی اتنی ہے کہ پچھلے bonds ٹوٹ جائیں یعنی اس کو ٹک کر دیتا ہوں energy اتنی ہے کہ یہ bonds ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے اور orientation بھی ٹھیک ہے یہ جو collision ہوگا اس قسم کا اس کو ہم بولیں گے effective collision اور basically سارے collisions کبھی بھی effective نہیں ہوتے ہو سکتا آدھے سے زیادہ collisions جو ineffective ہونے کی دو وجوات ہو سکتی ہیں یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ orientation ٹھیک نہیں ہے molecules کی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ you have one trillion molecules تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ایک trillion کے ایک trillion جو ہیں وہ بلکل proper orientation میں جناب ایک دوسرے کے سامنے آئے یہ تو بلکل وہ بات ہو گئی کہ آپ نے پوری دنیا کی population کو ایک چھوٹے سے region کے اندر ایک اٹھا کھڑے کر دیا دنیا کے اندر جتنے number of boys ہیں اتنے ہی number of girls ہیں لیٹس سپوز جتنے ٹوٹل number of boys ہیں ٹوٹل دنیا کے population is 8 billion out of those 8 billion 4 billion boys and 4 billion girls اور آپ نے کیا کیا کہ بہت بڑا سا ground بنایا اور اس کے اندر ان سب کو کھلا چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور اب آپ نے ان سب کو یہ کہ دیا کہ ہر boy نے کسی ایک girl کو چوز کرنا ہے proper bond بنانے کے لیے you know I always associate things with bonding bonding بھی بھی ایک relationship establish رہا ہوتا اور جب ہم کہتے A and A for example H H and CL CL لے کے چلتا ہوں it's better to teach that way H اور H کا آپ میں بان تھا CL کا CL کا آپ میں بان تھا یہ H اور H آپ بان کا مطلب ہے کہ H سمجھ لو کہ ایک لڑکا ہے اور یہ اس سے پہلے ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا یعنی یہ اس کی family سمجھ لو اور یہ CL جو ہے یہ کوئی ایک girl ہے یہ بھی اپنی family کے ساتھ تو ان کی آپس میں بانڈز بننا شروع ہوتے ہیں اور یہ پچھلے بانڈز ٹوٹ جاتے ہیں یعنی جب ایک relationship develop انرجی کے point of view سے کہ اگر ان کو for one second let's not say one second صرف one minute دیا جائے اور سب کو کہا جائے کہ آپ نے proper bonding کرنی ہے ہر لڑکے نے کسی ایک لڑکی دو کیا ہوگا سارے بھاگ پڑھیں گے ایک دوسرے کی طرف اور at the end آپ کو پتہ چلے کہ چار بلین میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو بھی proper اپنے ساتھ کا جوڑ نہ ملے ری ایکشن پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اے بی بی کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے ہی improper collisions ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے this is the reason کہ normally جتنے بھی reactions ہیں they are very slow کوئی بھی chemical reaction آپ اٹھا کے دیکھ لو it is very very slow کیونکہ جو effective collisions ہیں وہ تو ہوتا ہی نہیں تمام ineffective collisions ہو رہے ہوتے ہیں Even if you have sufficient amount of energy most of the collisions are ineffective کیونکہ orientation نہیں ہوتی اور even اگر orientation ٹھیک بھی ہو mostly reactions میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ energy نہیں ہوتی so I guess I have made my point clear what is an effective collision now let's move on there ابھی تک میں بات کر تھا کہ there is a certain minimum energy جو آپ کو required ہوتی ہے ایک effective collision کے لیے that minimum amount of energy جو کہ kinetic energy کے ilawah ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں activation energy جو کہ basically آج کے topic کا نام ہے activation energy this is the minimum energy جو کہ required ہوتی ہے آپ کو to produce an effective collision in the case of A 2 which means A single bond A and B 2 which is B single bond B when they come close to each other in a proper orientation what happens is that their kinetic energy changes into their potential energy and if the potential energy is sufficient an effective collision will take place such that the bond between A and A کو میں ab dotted lines reprezent کر رہا ہوں یعنی اب یہ weak ہو گیا ٹھیک similarly the bond between B and B will also become weak and instead A and B in them can establish a weak bond establish chr transition state b is for transition state so activated complex a complex sorry activated complex a complex complex which break and burn so this time is when you maximum amount of energy required to get get activation energy all of کہ ساری جب استعمال ہو چکی ہوتی ہے تو یہ نیٹ ورک بن جاتا ہے اور پھر یہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں یہ جو ہے یہ انتہائی انسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انرجیز اسوسیئیٹڈ ہیں یہ انسٹیبل ہوتا ہے تو ہر چیز کی کوشش ہوتی ہے اپنی انرجی کو منیمائز کرے تھنڈی ہو جائے ٹھیک ہے اور کام ڈاؤن ہو جائے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ پچھلے بانڈ جو ہے وہ توڑ دے گا اور اگلے بانڈ جو ہے ان کو مزید سٹرانگ کر دے گا سو فائنلی آپ کے پاس جو سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا that would be cool and calm AB plus AB بانڈ اور ان چیزوں کو پھر ہم کال we call them products اور یہ چیزیں تھے ریاکٹنٹس شروع میں میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ جو پٹینچل انرجی ہوتی ہے it has to do with bonding بانڈنگ سب سے زیادہ کمپلیکس کہاں پہ ہے بالکل یہ جو سنٹر والا پارٹ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ پٹینچل انرجی میکسیمم ہوتی ہے ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کی تو اس کی ایک اور پوپیٹی آگئی میکسیمم پٹینچل انرجی یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کے بارے میں ایکٹیویٹڈ کمپلیکس جو ہوتا ہے یہ پہلی بات کہ اس قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے بنتا ہے اس کو انٹرمیڈیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ درمیان میں یہ بنتا ہے اور ٹرانزیشن سٹیٹ یعنی یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام ری ایکٹنٹس ٹو پرادکس تو یہ بہت تھوڑے سی ٹائم کے لیے بنتا ہے ٹرانزیشن سٹیٹ کے اندر یہ انسٹیبل ہوتا ہے اس کی پروپیٹی ہے اور دوسرا اس وقت چونکہ بانڈنگ بہت زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہے تو میکسیمم پٹینچل انرجی ہوتی ہے ری ایکٹنٹس کی ایک مخصوص پٹینچل انرجی ہوتی ہے فار ایکزیمپل فیفٹی جب یہ والا انٹرمیڈیٹ بنا ہوتا ہے اس وقت پٹینچل انرجی فیفٹی سے بڑھ کے سیونٹی پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر فائنلی جب ری ایکٹنٹس سے جب انٹرمیڈیٹ پروڈکس کے اندر چینج ہوتا ہے تو اگین جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کے اندر چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے پٹینچل انرجی پٹینچل انرجی کم ہو جاتی ہے یہاں پہ 30 ہو جائے گی پٹینچل انرجی شروع میں 50 تھی بعد میں 30 ہو گئی ہے بیچ میں جو تھی اس کو آپ تھوڑی دیر کیلئے اگر بھول جاؤ پٹینچل انرجی کم ہوئی ہے اگر میں اس کو ایک ڈائیگرام کے اوپر شو کروں جس کو ہم بولتے ہیں پٹینچل انرجی ڈائیگرام جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ری ایکشن میکنزم سمجھنے کے لیے پٹینچل انرجی ڈائیگرام اس ڈائیگرام میں جو ایکس ایکسز ہوتا ہے یہ ریاکشن کا پاتھ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹائم کہہ لو کیونکہ ریاکشن جو جو گزرتا جا رہا ہے یہ اس کا پاتھ پتا رہا ہے ریاکشن پاتھ یعنی پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا یہ جو وائے ایکسز ہوتا ہے یہ ریپیزنٹس پٹینچل انرجی سٹارٹ میں کچھ ایک مخصوص پٹینچل انرجی ہوتی ہے جو میں نے کیس لیا تھا میں نے سٹارٹ میں 50 پٹینچل انرجی لی تھی یہاں سے آپ کا گراف سٹارٹ ہوگا جب آپ درمیان میں کہیں پہ ہوتے ہو جب ریاکشن پاتھ جو ہوتا ہے جب ایک ایکٹیویٹڈ کمپلیکس بنا ہوتا ہے اس وقت پٹینچل انرجی زیادہ ہو جاتی ہے میں نے کہا تھا 70 پہ پہنچ جائے گی اور پھر اس کے بعد فائنلی یہ گراف نیچے آتا ہے اب نیچے یہ آنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہاں پہ کہیں نیچے آ جائے گا ایک یہ تھوڑا زیادہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو قسم کے ریل لائف میں کیسز ہوتے ہیں ایک یہ فرسٹ والا جس میں گراف جو ہے اس کو میں اورنج سے ریپیزنٹ کر دیتا ہوں یوں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جو دوسرا کیس ہے جس کو ہم وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں یہ دوسرا کیس ہوتا ہے if you look at this اوپر اورنج والا کیس تو یہ وائیو فیفٹی ہے اور جو فائنل وائیو ہے یہ بسیکلی پروڈکس کو شو کر رہی ہے اس کو لائن سے شو کر دیتا ہوں یہ جو لائن ہے یہ پروڈکس شو کر رہی ہے اور یہ جو لائن تھی یہ ری ایکٹنٹ سے so this was reactant this is product اور یہ جو پیگ ہے یہ آپ کو ایکٹیویٹی کمپلیکس شو کر رہی ہے ایکٹیویٹی کمپلیکس اس ڈائیگرام کے اندر جب ریاکٹنٹس جو تھے ان کی پٹینچل انرڈی جو ہے وہ چینج ہونا چروہ ان کی سوری کانیٹک انرڈی پٹینچل میں چینج ہونا چروہ ہوئی تھی تو پٹینچل بڑھ گئی تھی بہت زیادہ اور یہ جو اوورال انرڈی ہے this انرڈی is called the activation انرڈی ٹھیک ہے ایکٹیویشن انرڈی کو اگر آپ نے پٹینچل انرڈی ڈائیگرام کے اندر ریپریزنٹ کرنا ہو تو یہ وہ انرڈی ہوتی ہے جو ریاکٹنٹس کی اور ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کی آپس میں انرڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کی انرڈی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے یعنی چونکہ اس میں بانڈز باندھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ انسٹیبل ہوتے ہیں اور انرڈزی بہت زیادہ ہوتی ہے پٹینچل انرڈی سپیشلی کانیٹک منیمم ہوتی ہے یہ potential energy کی ڈائیگرام ہے kinetic energy کی نہیں ہے اگر یہی ڈائیگرام کائنیٹک کی بنائی جاتی تو یہ لائن نیچے آ رہی ہوتی کیونکہ کائنیٹک تو کام ہو رہی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں molecules تو کائنیٹک انڈرڈی ساری potential میں چینج ہو رہی ہوتی ہے یہ جو نیچے میں نے بنایا ہے this would be kinetic energy ڈائیگرام اور یہ جو اوپر آپ کو لائن نظر آ رہی ہیں دیزا potential energy اسی potential energy ڈائیگرام سے آپ اگزو تھرمک اور انڈو تھرمک cases بھی ڈیفائن کر سکتے ہو اگزو تھرمک اور انڈو تھرمک ایک وہ جن کے اندر انڈرڈی جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور ایک جن میں ابزورب ہو رہی ہوتی ہے we'll try to cover these two topics and an associated example in the next lecture جس کے اندر ہم لوگ potential energy ڈائیگرام کو use کریں گے اور اس سے reaction mechanism سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ terms define کرنی تھی جو کہ آپ کے basics clear کریں گی ایک تو reaction کیس طریقے سے proceed ہوتا ہے kinetic and potential energy کیسے define ہوتی ہے effective collision کیسے کہتے ہیں activation energy جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور finally potential energy ڈائیگرام کیا represent کر رہی ہوتی ہیں we have covered what was supposed to be covered in the next lecture we'll do the potential energy ڈائیگرام in detail 1993 particle ڈالے 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 زد ڈالے موسیقی